مری کا ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھ بھی اشبار ہو جائے گی یہ کہانی ہے راوٹ پنڈی کی رہائشی فرا یاسر کی جو مری برفواری انجوائے کرنے گئی تھی راستے میں انہیں ایک گاڑی برف نے پھرسی نظر آئی تو فرا کی شوہر ان چھے افراد کی مدد کو پہنچ گئے کہ اچانک ایک برف کا پہاڑ آ کر گر گیا جس کے بعد برف کا ایک سولہ فٹ کا پہاڑ بن گیا فرا نے بتایا وہ چلاتی رہی مدد کو پکارتی رہی لیکن وہاں صرف خاموشی تھی پولیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا باجی باہر بہت برف ہے ہم نہیں نکل سکتے فرا اپنی مدد آپ کے تحت برف سے دو لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی وہ دونوں بہت گھبرائے ہوئے تھے فرا کی کوئی مدد نہ کر سکے جس کے بعد فرا نے چھتری سے برف کو کھوڑنا چرو کر دیا جس کے بعد قریبی گاؤں سے لوگ آ گئے اور مزید تین افراد کو نکال لیا گیا لیکن فرا کی شہر کا اب تک کچھ پتہ نہ چلا تین گھنٹے گزر گئے بلاخر موت سے ہوا اور فرا کی شہر کو بھی زندہ نکال لیا گیا فرا کا کہنا تھا کہ جس کے بعد مقامی لوگ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور ہمیں ابلے ہوئے انڈے اور گرم کہوا دیا جس کے بعد ہم اگلے دو دن تک پی اے ایف میل کالا باہو میں رہے فرا یاصر کہتی ہیں کہ انہیں مقامی افراد کی مدد نے متاثر کیا اور اس کے ساتھ یہ مشورہ بھی دیتی ہیں کہ مری برفواری کے موسم میں جانے والے سیعہ چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے محتاط رہے ہیں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت لی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے